اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈیر کیمیسٹری چپٹر نمبر فور پی بلوک ایلیمٹس کے ایم سی گیو کو ہم یہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیجنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیو ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس لیکچر کو جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ایم سی گی نمبر ون سے ہم شروع کرتے ہیں یاد رہے وہ سٹوڈنٹ جو ریکارڈڈ فارم میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو وہ اس ویڈیو میں کمیٹ میں آپ اسی طریقے سے ریپلائی دیا کریں جیسے آپ لائیو سیشن میں جو ہے وہ ریپلائی دیا کرتے ہیں تو اس سے آپ کی پریکٹس بہت اچھی ہوگی تو پہلے ایم سی گی آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر ہے گریفائیٹ یوز ان دے پریپریشن آف الیکٹروڈز بکاوز گریفائیٹ کو جو ہے وہ مختلف چیزوں کی پریپریشن میں سمال کیا جاتا ہے ایزا الیکٹروڈ کے طور پر کیوں اے میں کہا جا رہا ہے تو چار اپشن آپ کے سامنے ہیں اور آپ نے ایک اپشن جو ہے اس میں سے سیلیکٹ کرنا ہے کہ گریفائیٹ کو الیکٹروڈ کے طور پر کیوں سمال کیا جاتا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے it is good conductor of electric city یہ electric city کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے conduct کرتا ہے حالانکہ اس کا hexagonal structure بھی ہوتا ہے sp2 hybridization بھی ہوتی ہے لیکن یہ اس کا best answer نہیں ہوگا اس کا best answer یہ ہے کہ electrode کے طور پر اس کو استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ electric city کو اچھے طریقے سے conduct کرتا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ اگلا mcq جو ہے آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر ہے number two ہم نے جو mark کیا ہوا ہے which of the following shows only one oxidative state oxidation state چار ہمارے سامنے جو ہے وہ option ہے chlorine, fluorine, bromine اور iod ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے گوھر سے سنیے گا ان میں سے کونسا ایسا element ہے جس کی oxidation state ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تو اس کا correct answer ہمارے پاس جو ہے وہ fluorine ہے یاد دکھئے گا fluorine کی oxidation state جو ہوتی وہ ہمیشہ minus one ہوتی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی جبکہ مختلف گوھر سے سنیے گا مختلف element کے ساتھ مختلف atom کے ساتھ combine ہونے کے نتیجے میں ان تینوں کی oxidation state پر تبدیلی آتی ہے کبھی یہ positive بھی ہو سکتے ہیں زیادہ تر یہ negative ہوتے ہیں لیکن fluorine کی electronegativity سب سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی electronegativity 4 ہوتی ہے fluorine کی پورے periodic table میں سب سے زیادہ electronegativity fluorine کی ہوتی ہے اس وجہ سے اس کی oxidation state ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے اور وہ negative ہوتی ہے تو number two کا جو correct answer ہمارے پاس جو ہے وہ بھی ہے number three کے ہر ہم بات کرتے ہیں number three میں کہا جا رہا ہے graphite crystal is soft graphite کا جو crystal ہوتا ہے وہ soft ہوتا ہے کیوں a میں کہا جا رہا ہے because graphite is non metal b میں کہا جا رہا ہے because graphite is a metal c میں کہا جا رہا ہے due to its hybridization اور d میں کہا جا رہا ہے because graphite is p block element ہمیں کہا جا رہا ہے کہ graphite کا جو crystal ہے rabhite کا جو crystal ہے وہ کیا ہوتا ہے soft ہوتا ہے کیوں e میں کہا جا رہا ہے کیونکہ graphite جو ہے وہ non metal ہے b میں کہا جا رہا ہے graphite metal ہے اور c میں کہا جا رہا ہے due to its hybridization اور d میں کہا جا رہا ہے because graphite is p block element تو ہمارے پاس اس mc کی کو امید ہے آپ ایک option select کر چکے ہوں گے تو اس کا correct answer جو ہے due to its hybridization اس کی جو hybridization جو ہوتی وہ sp2 ہوتی ہے اور sp2 hybridization کے ساتھ وہ hexagonal سرکچر کی شکل میں ہوتے ہیں وہ لیئرز کی شکل میں ہوتے ہیں اور ہر لیئرز کے درمیان جو ہوتا ہے وہ ڈسٹینس بھی ہوتا ہے ایک اسپیسیفک جس وجہ سے گریفائیڈ جو ہوتا ہے وہ سوفٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے نمبر فور کے اگر ہم بات کرتے ہیں امونیا may be made by treating of ammonium chloride with ہم نے کہا کہ امونیا ہم بنانا چاہ رہے ہیں may be made by treating of ammonium chloride with ammonium chloride کو ہم کس کے ساتھ react کروائیں کہ امونیا بنے تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک option ہے water option b جو ہے aqueous chloride c میں کہا جا رہا ہے aqueous h2so4 d میں کہا جا رہا ہے aqueous naoh ہمیں کہا جا رہا ہے کہ امونیا جو ہے ہم بنانا چاہ رہے ہیں ammonium chloride کو کس کے ساتھ ہم react کروائیں تو آپ دیکھیں بھئی میں یہاں آپ کے سامنے equation بھی لکھ کے بتا دیتا ہوں ammonium chloride کا جو فورمولہ ہمارے پاس ہے nh4cl اب اس کو جو ہے جب ہم aqueous naoh کے ساتھ react کرواتے ہیں naoh تو کیا بنتا ہے ہمارے پاس اوکے اب کیا ہوتا ہے کہ nh4 جو ہے اب دیکھو اس میں جو ہے وہ ایک امونیا بنے گا اس کا ایک hydrogen کم ہو جاتا ہے اور یہ hydrogen OH کے پاس سے لے جاتا ہے کیا بنے گا water بنے گا اور chlorine جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے nacl تو جب ہم ammonium chloride کو جب ہم naoh کے ساتھ react کرواتے ہیں تو امونیا بنتا ہے water بنتا ہے اور nacl بنتا ہے تو ہمارے پاس smcq کا جو correct answer ہے وہ کیا ہے d ہے aqueous naoh پھر اسی طریقے سے نمبر 5 کے گھر ہم بات کرتے ہیں aqua resia is a mixture of اس میں نمبر 5 میں کہا جا رہا ہے aqua resia جو ہے وہ کس کا mixture ہے تو ہمارے پاس ایک option option a میں کہا جا رہا ہے 1scl and 3hno3 1 mol of hno3 and 3 mol of hcl 1 mol of hno3 and 2 mol of naoh 1 mol of hno3 and 3 mol of h2 so4 تو نمبر 5 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نمبر 5 کا ہمارے پاس correct answer ہے وہ ہے b 1 mol of hno3 and 3 mol of hcl اس میں جو ratio کے ساتھ سے ہوتا ہے ایک ratio اگر آپ نے hno3 کا رکھا ہے تو 3 ratio آپ نے رکھنا ہوگا hcl کا پھر اسی طرح سے نمبر 6 کی بات کرتے ہیں in contact process catalyst uses contact process میں کونسے catalyst کا استعمال ہوتا ہے آپ کے بعد 4 option ہیں تو ہمارے پاس correct option ہمارے پاس بی ہے V2O5 V2O5 is the correct answer اور اس میں contact process کے ذریعے ہم اس میں sulfur dioxide کو sulfur trioxide میں convert کرتے ہیں اور catalyst V2O5 ہوتا ہے نمبر 7 rhombic monoclinic in plastic sulfur ہمیں کہا جا رہا rhombic monoclinic in plastic sulfur آپس میں کیا ہے isomer polymer allotrops اور hydride of sulfur ہمارے پاس جو 11 کا 7 کا correct answer وہ کیا ہے C ہے یہ تینوں آپس میں allotropic form ہے number 8 جو ہم نے mark کیا ہوا ہے which one of the following process is a refining process of aluminium ہمارے پاس ہمارے پاس چار process ہالس method بائرس method surpex method hoops method ان میں سے کون سا method refining process ہے aluminium کا تو ہمارے پاس اس number 8 جو correct answer وہ کیا ہے hoops process hoops process جو ہوتا ہے aluminium کو ہم کیا کرتے ہیں refine کرتے ہیں باقی یہ impurity کو hall method method بائرس method اور surpex method یہ impurity کو remove کرنے یہ کیا ہے impurity کو remove کرنے والے کیا ہے یہ method ہے تو آپ کو لیکچرز میں بتایا بھی ہوگا کہ کب hall method کا استعمال کیا جاتا ہے کب بائرس method کا استعمال کیا جاتا ہے کب surpex method کا استعمال کیا جاتا ہے تو refining کی بات ہو رہی ہے فلٹریشن کی بات نہیں ہو رہی تو correct answer ہمار پاس ہے hobes method اسی طریقے سے laughing gas is lead oxide ammonium chloride zinc oxide nitrous oxide تو number nine میں کہا جا رہا ہے laughing gas کیا ہے تو ہمار پاس correct answer laughing gas is nitrous oxide laughing gas جو ہے nitrous oxide اسی طریقے سے number ten کی بات کرتے ہیں all of the following content aluminium except چار option دیا گیا اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ سب کے پاس جو ہے وہ آلومینیم ہے سوائے A میں کہا جا رہا ہے cryolite B میں کہا جا رہا ہے potash mica C میں کہا جا رہا ہے duralumin D میں کہا جا رہا ہے potash alum تو ہمارے پاس اس کا جو دیکھیں یہ جو ہے ہمارے پاس جو 10 کے ہم بات کرنے جا رہے ہیں option A C اور D یہ جو ہمارے ٹیکس بک میں لکھے ہوئے ہیں یہ تینوں کی تینوں جو ہیں وہ اور ہیں alum کے تو ہمارے بس correct answer ہے potash mica اس کا correct answer ہے کیونکہ باقیہ تین جو ہیں وہ alum کے اور ہیں جس کے اندر alum پائے جاتا ہے potash mica میں نہیں پائے جاتا number 11 کے ہم بات کرتے ہیں number 11 کے ہم بات کرنے جا رہے ہیں colorless case with a smell of that of rotten egg ایک ایسی case ہے ان چاروں میں سے جو color لیس ہے اور اس کی smell جو ہوتی ہے سرے وے انڈو کی طرح ہوتی ہے a میں کہا جارہ carbon dioxide b میں کہا جارہ nitrogen c میں کہا جارہ sulfur dioxide d میں کہا جارہ ہے hydrogen sulfide تو ہمارے پاس اس کا correct answer وہ کیا ہے d hydrogen sulfide اسی طریقے سے number 12 diamond is an insulator because diamond جو ہے insulator ہے q a میں کہا جارہ ہے it is crystalline it contains few electrons c میں کہا جارہ it electron are delocalized d میں کہا جارہ it has four covalent bond ہمیں کہا جارہ diamond insulator ہوتا ہے کیوں جس کا correct answer ہے it has four covalent bond اس کے چاروں کے چاروں outermost shell کے electron جو ہوتے انہیں bone بنایا ہوتا ہے کوئی free electron نہیں ہوتا graphite کی طرح اسی لئے diamond جو ہوتا ہے insulator ہوتا ہے bat conductor ہوتا ہے heat اور electric city کا اس طریقے سے mcq number ہم 13 کی بات کرتے ہیں term number 13 the aqueous solution of borax in the presence of s2 s4 is ہمیں کہا جا borax کا جو aqueous solution ہے s2 s4 کی موجودگی میں کیسا ہوتا ہے چار option ہمارے سامنے ہیں option a میں کہا جا رہا ہے neutral b میں کہا جا رہا ہے acidic c acidic تو number 13 کا correct answer ہے وہ b ہے number 14 which one of the gays dissolve in s2 s4 to give allium وہ کون سی gays ہے جو sulfuric acid میں dissolve ہو جائے گی اور کیا produce کرے گی allium جو ہے وہ produce کرے گی option ہمارے پاس ہے a میں کہا جا رہا ہے sulfur dioxide b c میں trioxide اس کو جب ہم dissolve کر t s4 میں تو کیا ملتا ہمیں oleum ملتا ہے number 15 جو ہے ویسے تو دیکھا جائے کہ یہ تکس بک میں لکھا نہیں ہے لیکن جنرل knowledge کا طور پر tear gas جو ہوتی نا آنسو gas جو کہتے tear gas کا formula ہم سب پوچھے جا جنرل knowledge کے طور پر یاد رکھ لو c cl no 2 یہ ہمارا جو tear gas کا formula ہے یہاں جا ہمارا لیکچر 1 میں 15 mcq discuss کی ہے لیکچر 2 میں mcq 16 سے continue کریں گے تو اگر آپ کو ہمارا آج سمجھ میں آیا ہے پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں کمیٹ میں اپنا فیڈمیک لازمی دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا حق ضرور عطا کریں یاد رہے بہت سے سی 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 جو گورنمنٹ کالجز کے بعد ایکس پینسیف کوچنگ سینٹرز کو افورڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کا ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ان تک پہنچانا آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے اللہ حافظ